نمسکر چلیں آپ کی پام کا انیلیسز کرتے ہیں کیا کچھ آپ کی پام بتاتی ہے اور پام کا انیلیسز کرنے سے پہلے میں ایک بار آپ کی کنڈلی دیکھ لیتی ہوں کنڈلی کیا کہہ رہی ہے دیکھیں آپ کا سنگھ لگن کی کنڈلی ہے اور تولہ راسی ہے آپ کی ہے نا مون کے ساتھ کےتو ہے راہو کی درشتی پر رہی ہے گرہن یوک کا نرمان ہو رہا ہے سن مرکری کنجرکٹ ہے پرس بھاگیا بھاو میں مرکری ہے سوینک راسی میں ہے تو یہ بدہ دیتیوں بھی بن رہا ہے مرکری اچھا فل دے رہا ہے یہاں پہ شیٹرن ٹینتھ ہاؤس میں اچھا فل دیتا ہے اور مارس مانگلک بھی ہیں آپ کیونکہ منگل یہاں پہ ہے آپ کے سیبنتھ ہاؤس میں سیکھین ہاؤس میں آپ کا جوپیٹر ہے دھن بھاو میں جوپیٹر بیٹھے ہوئے بکری ہو کے یہاں پہ وکری ہو کے ادھر دریشتی ہے ساتھ میں دریشتی ایٹھ تھا اس پہ ہے لاب بھاو پہ ہے تو دیکھیں اس کونڈلی میں اگر میں سمرائج کر کے بولوں تو دھن کی کوئی کمی نہیں ہوگی آپ کے کونڈلی میں ریلیسنسک میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی شادی ویگرہ بہت اچھے جگہ ہوگی اچھے فیملی میں ریچ فیملی میں ہوگی اور سارے کچھ اچھا ہے ٹھیک ہے بس ایک تھوڑا سا گرہنی ہوگا ہے اس کی ریمیڈیز میں آپ کو بتا دوں گی اس کی ریمیڈیز کرنی تھوڑا نہیں بلکہ گرہنی یوگ کنڈلی میں پرابلم کرتا ہے بہت اچھے اچھے یوگ کو بھی یہ ختم کرنے والا یوگ ہوتا ہے تو اس کی ریمیڈیز میں بتا دوں گی آپ کو ایک بار میں آپ کی نماز کنڈلی چیک کر لیتی ہوں کیا ہے آپ کا منگل کافی اچھا ہے کنڈلی میں مارس برگوتم کنڈلی بن رہی ہے آپ کی فورین ویگرہ جانے کا بھی ہو گیا ابھی دشاہ کونسی چل رہی ہے آپ کی میں بتا دوں آپ نے پوچھا ہے نا کی آپ کی سادھی کہاں ہوگی کہ گھر سے دور ایک آرڈنگ ٹو کنڈلی گھر سے دور ہوگی آپ کے آر ٹاون ہوگی ہنڈااب سarius چھینے گے ہوگی اور گھرہ جса کے ساللڈی زیادے اور آپ کی شک رکھی محادث ska چلی بہت آچھی محادث اپ perfect ہ 18 رہی ہے ہیں آپ کے تو اٹھائیس تک چلے گی نا تو اٹھائیس تک ہونے کے سمباب نہ ہے کیا دو ہزار سات کے بورڈ میں آپ کا کافی کمیش ہو رہا ہے آپ کا چلی پاوم کو دیکھتی ہوں اس کے اکورڈنگ آپ کو میں پریڈکسن کرنے کے کوشش کر رہی ہیں دیکھیں آپ نے فرینڈ سرکل بغیرہ جو بھی پوچھا سب کچھ صحیح ہے کچھ بھی نیگیٹیو نہیں ہے ہاں آپ کے کونڈلے کے آقورڈنگی گھڑھا نہیں ہوگیا تو اس کی ریمیڈز جروری ہے اس کی ریمیڈز میں آپ کو بتا دوں گے چلی آپ کی میں سوال لیتی ہوں پہلے ہیلتھ کے بارے میں تو دیکھئے ہیلتھ کا جو بھی پرابلم ہے آپ کی ہیلتھ کی پرابلم آپ کی رہے گی ہے میں ریمیڈیز بتاؤں گی ہیلتھ کی پرابلم آپ کو رہے گی بہت زیادہ ہے ہیلتھ کی پرابلم یہاں بھی دیکھو تو ایک ریکھا بلکل اس طرح سے کٹ کر رکھی ہے میرے میڈیز کی بہت جروری ہے آپ کو ہے نا یہاں پہ بھی اگدم بہت بڑا کروس ہے آپ کے لائیف لائن پہ کروس خاص کر کہ تھرٹی فائیو کیز میں تو بہت بڑا پرابلم راہو ریکھا کٹ کر رکھی ہے یہاں پہ بھی کروس ہے آپ کا منگل پہ جگہ جگہ کروس میرے میڈیز آپ کو بتا دوں گی کیا کرنا ہے ہیلتھ تو آپ کا صحیح ایرنج مریج کی کوئی چانس نہیں ہے بہت بہت کم چانس ہیں ایرنج میریج آپ کی ہوگی آؤٹ آف جلندار ہوگی آپ کی اس کے بعد فیملی آپ کا اچھا رہے گا ہاں گرو اچھا ہے نا آپ کاafazelfی غوٹین گل آپ کا فیملی بلکل اچھا رہے گا آپ کا تو اپنی لاب میرے ایرنج میریج کے میں نے بتا دیا فائملی اچھی ملے گی ایڈانٹ ویلی بہت اچھی فیملی ملے گی سٹڈیز بھی بہت اچھا رہے گا ان کا بدہ عدیت یوگیا ہو سکتا ہے کومنیکیشن میڈیا لائن ٹیچنگ لائن ان کے لیے بہت اچھا رہے گا اس کے بعد سیشٹر کا ساتھ اچھا ملے گا سیشٹر کا ساتھ کیوں نہیں ملے گا ہاں سیشٹر کا بہت اچھا ساتھ ملے گا ایوین بہت اچھا سپورٹ کر رہی ہوں گی ابھی بھی سیشٹر ان کو تو اس میں تو کوئی دکت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو آپ کے جواب میں نے دے دیا ہے آپ فل پام کا انیلیسس میں کر رہی ہوں آپ جب دیکھیں گے اپنے پام کو تو آپ کی پام جو ہے نا ریکٹینگولر پام ہے یہ اسکوائری پام میں نہیں آتا ہے تو ریکٹینگولر پام بالے بیک کی فیجیکل محنت بلکل نہ کریں آپ منٹلی محنت کریں آپ کے لیے سب سے اچھا رہے گا اگر فیجیکل محنت کرتے ہیں تو انیسسری محنت کا کوئی فل نہیں ملنے والا ہے منٹلی محنت کریں آپ کا بہت اچھا فل ملے گا آپ کا اگر تینوں جون کے ہے تو بہت اچھا ڈیبل اپ ہے خاص کر کہ یہ ایریا آپ کا بہت اچھا بودھ چندر اور بہاری منگل بہت اچھا ڈیبل اپ ہے آپ کا تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے شکر بھی آپ کا اچھا ڈیبل اپ ہے ڈیبل اپمنٹ میں آپ کا سارے مانٹ بہت اچھے ہیں شیٹنگ یہ لو ہے تو یہ اسٹرگل دکھاتا ہے دیکھیں جب بھی لائف میں اسٹرگل نہیں ہوگی تو آپ آگے کیسے بڑھو گی کیونکہ آپ کے کنلی میں بہت اچھے یوگ ہیں جب اچھے یوگ ہوتے ہیں تو ایسے جاتا کوئی سٹرگل تو لائف میں بڑھی جاتے ہیں خاص کر پولٹکس بگرہ میں کیریئر آپ کا اچھا دکھ رہا ہے اس کے بعد دیکھئے اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہ نوٹس جو ہے نا کلیر زیادہ نہیں ہے تو کوئی چیز کو بہت جلی چھپا کے بولنے والے ہوتے ہیں کلیر کٹ نہیں بات کرتے ہیں کہ جو بولنا ہے نا وہی بات بولتے ہیں ساری باتیں نہیں بولتے ہیں گرو کی فنگر آپ کی بہت اچھی ہے گرو کی فنگر کی لیند جب اچھی ہوتی ہے تو سب سے پہلی باتصور آپ کا پریوارک سکھ بہت اچھا ہوتا ہے سادی صدر زندگی آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے सنطان کا سکھ آپ کو بہت اچھا ملتا ہے ھائئر ایڈکیشن اچھے ایڈکیشن کو بتاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو محطوا کامچھہ laborat کافی اچھا رہتا ہے اس میں کوئی دکھت نہیں رہتی ہے لیکن آپ کو اپنے رشتہ داروں سے نہیں بنتی ہوگی رشتہ دار کہیں نہ کہیں پرابلم آپ کو کیریٹ کرتے ہوں گے یہ جو سلیپنگ لائنیں ہوتی ہیں تو رشتہ دار آپ کو بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے آپ بھی رشتہ داروں کو پسند نہیں کرتے ہوں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ گیپنگ جو ہے اس پر کرسی ڈسٹنس زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ نیچر کو ایسے لوگ ستنطرے رہنا پسند کرتے ہیں تھوڑا ایکسپنسیب ہوتے خرچی لے ہوتے ہیں اپنے بھوگ بلاس کی چیزوں پر زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی شانی کی فنگر دیکھیں شانی کی فنگر کی لیندھ اچھی ہے آپ کی شانی کی فنگر کی لیندھ جب بھی اچھی ہوتی ہے تو ڈسٹنس اچھا رہے گا آپ میں ایکانت رہنے کی عادت ہوتی کبھی نہ کبھی مطلب آپ ایکانت رہنا دن میں پسند کرتے ہوں گے اکلٹ سائنس وگرم انٹریسٹ بہت اچھا ہوتا ہے دیوان ہوتے ہیں نائک صحاب کے ہوتے ہیں ججمنٹل ٹائپ ہوتے ہیں نا بیکتی صحیح غلط میں جج کرنے والے تو اس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو یہ اچھا ہے آپ کا شوری کی فنگر آپ کی ہلکی چھوٹی ہے آپ کی جوپیٹر کی فنگر سے تو آپ کے لیے مہتاکان چھا ایم گول سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جس چیز کو سوچا اس چیز کو کرنا ہی کرنا ہے جدی پر بٹی کبھی کبھی آپ کا کیا ہوا کام کا کریڈٹ آپ کو نہیں ملتا ہے اس کے لیے آپ پتا کا سیوہ کریں شوری کو جل دیں آپ کی کونڈلی میں شوری کی کیا استیتی ہے اچھا ہاں بدھا عدیتیوگ ہے بھاگیے بھاو میں بیٹھا ہوا ہے تو صحیح ہے کونڈلی میں تو بہت اچھی استیتی ہے آپ کو یہ ہو گیا آپ کا اس کے لیے دیکھیں یہ فنگر بلکل الالگ ہے آپ کی یہ تینوں فنگر کے تو ایسے جاتا کیا کرتے ہیں جب بھی اتنا زیادہ گیپ ہو جائے یہاں پہ اس دونوں فنگر کے بیچ میں اپنے چیزوں میں تو ایکسپارٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ نے جو بھی کورس کر رہے ہو یا پھر جو بھی چھت میں آپ ورک کر رہے ہو اس میں آپ ایکسپارٹ ہوتے ہو دوسری چیز کیا ہوتا ہے انڈیپنڈنٹ نیچر کو بتاتا ہے اور ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیملی سے بلکل ہٹ کے کام کرتے ہو جو کہ آپ کے فیملی کا نیم فیم ہو نام ہو آپ کے کارن ہے نا ان کا نام ریسپیکٹ سماج میں سوسائٹی میں بڑھیں تو اس چیز کو دکھا رہا ہے تھم باپ کا سٹرانگ ہے تو تھم بے سٹرانگ ہونے سے کیا ہوتا ہے جیدی سو باپکت ہوتے ہیں ایسے جاتا ہے پہلا پوربہ دوسرا پوربہ برابر ہے لگ بھگ تو کیا سکتے ہیں کہ آپ کا ویل پاور بھی اچھا ہے لوجک پاور بھی اچھا ہے لوجک کے ساتھ کاریوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں جدی کافی ہے موٹھا سے بھی دکھ رہا ہے دیکھیں میریز لائپ کے بارے میں اپنے پوچھا ہے اچھی رہے گی بس انڈرسٹینڈنگ کی پرابلم رہے گی کیونکہ آپ بہت ایکوشٹیک ہوگی تو ایکو جب زیادہ رہے گا تو تھوڑا ارجسٹ کرنے میں دکھت ہوگا اس کو ابھی بھی آپ کو اپنے فیملی میں بھی ارجسٹ کرنے میں دکھت ہو جا رہی ہوگی تو دوسرے فیملی میں کیوں نہیں دکھت ہوگی اس کے دیکھیں آپ کا ماؤنٹ اگر ماؤنٹ دیکھیں تو یہ بھی ابرا ہوا ہے لیکن یہ جھکاو زیادہ یہ جھکاو زیادہ ہونے سے یہ بھی آپ کو کہیں انسٹسفیکسن دکھاتا ہے اپنے سادھی سودا جندگی میں ہے نا اور آپ کے ہاتھ میں کراس بہت زیادہ ہے اچھے سیمبول بھی ہے لیکن کراس بھی زیادہ ہے تو رکاوٹے بہت آتی ہیں آپ کو ریمیڈیج کرنے کی بہت ہی جرورت ہے سب سے پہلی بات تو آپ شیف جی کے سرن میں جائیے دوسری چیز سوڑی کو جل دینا بلکل مت بھولی یہ دونوں کام تو آپ کو اینی ہاؤ کرنا ہی کرنا ہے تب ہی جا کے آپ کے ہاتھ میں جو اتنے نیگیٹیو ایفیکٹ ہیں وہ ختم ہوں گے اس کے حد دیکھیں گروہ جو ہے سب کچھ آپ کو ملنے کے بعد کہیں نہ کہیں انسٹسفیکسن دکھائے گا کیونکہ یہ ایریا اوبرہ ہوا ہے تھوڑا اس کے علاوہ گروہ اچھا ہے یہ لائن ہے تو یہ سب لائن ریچ فیملی میں سادھی ہونے کے یوگ کو دکھا رہا ہے ساتھ ہی دیعوان نیچر کو دکھا رہا ہے دانپنے کرنے والے ہاتھے لی دکھ رہی ہے لائف لائن سے گئی ہوئی ہے ترقی کی لائنیں تو یہ آپ کے اپنے دم پر اپنے محنت سے آگے بڑھنے کو یوگ کو دکھا رہا ہے آپ کا ہرٹ لائن کا لائن بلکل اس طرح سے گیا ہوا تھی یہ مانگ لکھ ہونے کے یوگ کو دکھا رہا ہے اس کے بعد سنی ماؤنٹ پہ یہ دیکھیں شنو ماؤنٹ پہ بھی اس طرح سے لائن ہے یہ اچھے بینک بیلینس کو دکھاتا ہے ساتھ ہی اور اچھے ریچ فیملی میں سادھی ہونے کو یوگ کو دکھاتا ہے اور یہاں پہ ٹرائنگل بھی ہے تو ٹرائنگل یہاں پہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا ٹرائنگل ہے تو یہ ٹرائنگل آپ کو کیا کرتا ہے بہت بڑے لیول کا سکسس دلاتا ہے ٹرائنگل بھی ہے اسکوائر بھی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور کراس بھی ہے پہلے ٹرائنگل اور اسکوائر کا مطلب سمجھ دیکھیں ٹرائنگل اور اسکوائر کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ریچ فیملی میں سادھی یا پھر اس چھیتر میں بہت بڑا کوئی کام کرنا ابھی بھلے آپ نہ کریں جب آپ کی ہو سکتا ہے سنی کی مہادثہ آئے یا پھر اندر دس آئے تو اس ٹائم میں آپ اس فیل میں جائیں گے ادھیاتن کی اور دھارمک فیل میں جانے کی یوگ کو دکھاتا ہے اب دیکھیں سنی پہ کروس ہے کروس کا ریمیڈیج ہے شیف جی کا پوجا کیجئے بجرنگ بانکا پاٹ کیجئے اور میں بتا دوں گی کیا کرنا ہے بس اس کے بعد صحیح ہے کنڈلی میں تو آپ کا شنی جبردست ہے بہت اچھا ہے آپ کا شنی کروس ہے یہاں پہ تو تھوڑا سے یہ نیگیٹیو ایفیکٹ ہے باقی تھوڑی بہت درگھٹنا ہوگی کیونکہ آپ کو گھشہ بہت آتا ہے تو اس وجہ سے اس کے آنے دیکھیں شوری شوری پہ دیکھیں تو آپ اس طرح سے لائنیں ہیں بیسک لائنیں اس پہ ملٹی پر لائنیں ہے تو بہت کنفیوجن مائنڈ سیٹ کو تو بتا ہی رہا ہے اس کے بعد سنی اس طرح سے لائنیں گئی ہوئی ہیں پورا نمانگل کی اور جا رہی ہے تو آپ اگر پولیس لائن کو بھی جوائن کرتے تو اس میں بھی ہونے سکسس جیادہ ہے بہت ڈیفنس لائن جو بہت اچھے مائنڈ کے ہوتے ہیں کمپیٹیٹیو اگزام بگیرہ اگر تیاری کرتے ہیں گورنمنٹ جوب بگیرہ کا ہونے کے چانسز ہیں آپ کے ہاتھ میں راجی سرکار کے جوب ہونے کے چانسز ہیں اس کے دیکھیں آپ کے بودھ کے مانٹ پہ اور اس سے پہلے میں ایک چیز یہاں پہ دیکھیں کہتے نا وہ بہت اچھا ہوگا کونوینسنگ سکیل کومنیکیشن سکیل سارے سکیل آپ کے اچھے اٹریکشن بہت اچھا ہے ایک بار اگر آپ سے کوئی ملے تو آپ سے بلکل امپریس ہو جانا اس طرح کی پربیٹی ہے آپ میں اور ہیلنگ کوئیلیٹی آپ میں بہت اچھے لوگوں کا دکھ دور کا زیادہ اچھے ڈاکٹر ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ آپ کا منگل باہری منگل کافی سٹرانگ ہے اندرونی منگل پر کروس ہے اس کا میرے میری بتا دوں گی اور بودھ آپ کا بہت اچھا ہے اور اس بجے میں بول رہی ہوں تو بہت نیگیٹی تنکنگ ہے اس کی ریمیڈیز میں بتا دوں گی اس کے دیکھ چندر پہ بھی آپ کسی بہت سوچتے ہیں آپ بہت دیف تنکنگ کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ میڈیٹیشن کیجئے دائری جرور لکھئے اس کی سب بڑی ریمیڈیز اپنی نقصان دکھاتا ہے لانگ ڈیسٹینس کا یاترہ ہوتی رہی اور یاترہ کرنے کہ آپ سوکھین بھی ہیں یاترہ بھی بہت لائف میں ہوگی کی تو مانٹ بہت اچھا سپورٹ ملے گا ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں سب سے زیادہ رکھائیں شکر مانٹ سے جا رہی ہے سب سے زیادہ سپورٹ ملنا آٹ کے چھترے اگر کچھ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت اچھا سکس ملے گا آٹ ہو گیا ڈیفنس چانک کے بدھی کو بتاتا بدھی مان تو آپ ہیں کیونکہ شنی کے مانٹ پر سانی کے مانٹ پر فیش کا دیسائن ہے تو یہ پستین مکان یا تو یہ لوگ بھائی بہن میں اکیلے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ اکیلے ہوتے ہیں جس ساری جو پرپٹی ہوتی ہے سب گفٹ میں مل جاتی ہے دھانکی تو کوئی کمی دکھ نہیں رہی ہے اور بدھی بھی تو اتنی جبردست بدھی ہے آپ کی چانک بدھی ہے اور آپ کی جو پربت جو کام کر رہے ہیں اس کام کو بھی کنٹینیو کرتے تو کرنگی بٹا بھی صرف اب دیکھ آپ کی راہو ماؤنٹ راہو ماؤنٹ پر اس کو آئر ہے تو یہ آپ کو پولٹکس میں سکس سیئر مارکیٹنگ وگر میں سکس لیکن سیئر مارکیٹنگ میں پیسہ مت لگائیے گا کیونکہ سن لائن پر سا ہے تو دوبنے کا یوگ ہوتا ہے بہت رف اس کا نیرمان راہو ماؤنٹ پہ ہو رہا ہے تو جس بجے سکتے ہیں کہ آپ کو بیدیش وں کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنے لوگوں سے دور جانا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور دیکھیں آپ کی ہرٹ لائن اچھی نہیں تو راؤنڈ اس کے بعد لائف لائن میں ایک چیز اور آپ دیکھیں گے دوئی بھی ہے لیکن پھر بھی دیکھ ہر لائن سے اوپر کی اور اٹھتی ہوئی رکھائیں جب بھی لائف لائن سے اس طرح سے اٹھتی ہوئی رکھائیں ہو اور ٹرائنگل بنائے تو ایسے لوگوں کے لاک کہتے ہیں نیگیٹیو سیچویسن ہو لیکن اس میں کچھ نہ کچھ نکال ہی لینا یہاں پہ بھی دیکھئے مسٹریوس کروس ہے تو یہ آپ کو رہسم بیدیاؤں میں رجحان دے گا اور اس میں کیریئر بنا سکتے ہیں آگے جا سکتے ہیں یہاں پہ بھی جوردست ٹرائنگل ہے تو یہ ہوگی آپ کو تھٹی کے ایج کا سادھی ہونا کوئی بہت اچھا جاب لگنا پروپٹی لینا لائک اس طرح کی چیزیں ہوں گی اس کے دیکھئے آپ کی جو ہے نا مائن لائن بلکل اس طرح سے جا کے ادھر چندر کی اور موو کیا ہو ہے تو کیونکہ دیکھئے 35 کے بعد چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو گئی ہیں اس پر کر سے کروس کی سنکھیائیں کم گئی ہے ٹرائنگل بھی ہے تو کہتے ہیں اپ این ڈاؤن بہت زیادہ لائف میں رہے گا لیکن پھر بھی ریمیڈیز کرنی جروری ہے آپ لائف لائن بلکل آپ یہاں پہ بہت بڑا فیس کا سائن ہے پولٹکس میں آپ سفلتہ مل سکتا ہے کیونکہ دیکھئے اس پرکار سے مون لک لائن آپ یہاں آئی ہے پھر راہو سے لائن گئی ہوئی ہے تو سرڈن لائف میں بہت بڑا کچھ ملنا یہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں سے سپورٹیو لائن بھی ہیں بس سرڈ کو تھوڑا سٹرون کرنا ہے ایسے سفلتہ آپ مل جائے گا ایسے بہت اچھی ہے تو ہو سکتا ہے آپ خود لیڈر نہ بنے آپ کسی کو لیڈر بنا دے جیسے بیک سٹیج کام کرنا آپ جیادہ سوٹیبل رہے گا سب سے بڑی بات ہے اپ ایموشنل بہت زیادہ ہیں ایموشنل ہونے کے بجے سے آپ کو اتنا سارا پرابلم ہو رہا کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نیگیٹیو کے بعد اگر کچھ سوال رہ گئی تو آپ میرے سے پوچھ لینا اور سب سے بڑی مجھے ریمیڈیز بتانی ہے اور سوری کے تو بتائی دی سنی اور منگل کے بارے میں مجھے بتانا ہے تو آپ مجھے ایک بار کال کر دینا آپ مجھے یاد دلا دینا کہ